اسلام علیکم ورحمت اللہ اچھا ماشاء اللہ میرے ذہن میں ایک بات ہے جی فرمائے کہ احمد رضا صاحب کی ایک نات ہے زنگیات نذیروں کا کی نظر نہیں نہیں سب سے آلہ و بالہ ہمارا نبی سب سے آلہ و اولہ ہمارا نبی سب سے آلہ و بالہ ہمارا نبی جب سب سے آلہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کوئی دوسرا رسول نہیں ہے ملائکہ نہیں ہے خلفہ راشدین نہیں ہے اولیاء اکرام نہیں ہے کتب ادال نہیں ہے تبتاوین نہیں ہے تو کل سے آپ آلہ حضرت کہنے لگے تھے گستاخی رسول ہوگا نہیں ہوگا بہت اونچے درجے کی بات آپ نے کی بہت ہی اونچے درجے کی سب سے آلہ و اولہ خود انہوں نے کہا دوسرے لوگ ان کو آلہ حضرت کہہ رہے ہیں بات انہی کی نہیں ہے بات ہے ابھی آپ نے اپنے اس میں کہا کہ خود جو ہے بخاری شریف میں جگہ جگہ علیہ السلام لکھا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی تو آج کے ملے آج کے اکیسویں صدی والے جو ہمارے علماء ہیں جو نائب دین ہیں نائب رسول ہیں تو اگر وہ کہنے پہ اتراز کر رہے ہیں باقیہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے پہ دمارے ہوئے ہیں حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ چہلی صدی کے موٹیوں کو کیا رہے ہیں جے 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 تو اب تو وہی ہے کہ آگے چل کے لوگ جلے جلالہو بھی لکھنے لگیں گے تو موٹرم کیا بڑی تکلیف ہوتی ہے صحیح فرمان ہے آپ بتائیں بیسویں صدی اور اکیسویں صدی میں مولانا اے پی جے ابو کلام کے علاوہ کسی مدرسے نے ہندوستان میں کم سے کم ایک بھی شاعر نہیں پیدا کیا ایک بھی سائنسدان ہی پیدا کیا اللہ کا کرم ہے میں بھی مدرسے سے ہوں اور میں سلطانپور کا رہنے والا ہوں ابھی وہاں بھی بتا رہا آجمل صاحب کو بھی بتا رہا ہوں اتفاق سے میرے گاؤں میں مدرسہ امداد العلوم جو ہے 1932 میں قائم ہوا امداد علوم ان کے نام پر نہیں ہے حضرت حاج امداد اللہ محضر مکی رحمت اللہ نہیں سر یہ جو ہے ایک گاؤں ہے ہمارا میرے دادا جو ہے وہ چونکہ فریڈم فائٹر تھے تو احمد نگر قلعہ میں وہ بند تھے جائد تھے پڑھے لکے نہیں تھے تو مولانا ابو کلام آزاد نے ان کو وہیں پڑھایا تھا اچھا اندر اور ہم لوگ اٹھارہ سو بتیس میں اسلام میں آئے اس کے پہلے ہم لوگ تھاکر تھے راجہ گجرال سنگھ ہوئے تھے ہم لوگ راجہ بریار شاہ کے ونسج ہیں اچھا 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 تو وہ پہلے ہمارے خاندان میں اٹھارہ سو بتیس کے بعد پہلے ہمارے وہ دادا تھے جنہوں نے دینی چالین لی اور پھر وہ گاؤں میں زمین میں اپنا ایک مدرسہ قائم تھے جس کی بنیاد جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد بھی رکھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور آپ کو بتاؤں کہ میرے اس مدرسے میں مولانا سجاد صاحب رحمت اللہ علیہ جو بیت العلوم کی بنیاد جنہوں نے ڈالی تھی سرائی میر میں اچھا اچھا سجاد صاحب وہ ہمارے یہاں مدرس رہے جب فارغ ہوئے تو سب سے پہلے میرے گاؤں میں مدرس رہے یہ کہاں کہتے ہیں مولانا سجاد صاحب یہ وہیں سرائی میر بازم کر کے تھے اچھا اچھا اگر آپ مولانا حلین صاحب کا نام سنے ہو گرینی میں جنہوں نے مدرسہ قائم کیا اچھا ہاں ان کا مدرس میں تو ہاں وہ بھی ہمارے ہاں مدرس رہے ماشاء اللہ اور یہ جو ہمارے شاہی امام جون پور رہے اچھا اچھا مولانا زفر صاحب اچھا اچھا ہم لوگ انہی کے مریدوں میں رہے کہنے کے مطلب یہ ہے نا سر کہ ہمارے ہاں کوئی مسلکی جھگڑا نہیں تھا کبھی بھی ہر طرح کے عالم دین سے ہم لوگوں نے تعلیم دی ہے اور ہمارے مدرسے میں اہل حدیث بھی پڑھاتے رہے اور جیسے برائلی والے بھی پڑھاتے رہے جوبند والے بھی پڑھاتے رہے کبھی اس طرح مسئلہ نہیں تھا آج کے 20 سال پہلے وہاں پہ یہ سلطانپور میں سلطانپور میں ہم لوگ کا جو خطہ ہے یعنی سم ملکے چلتے تھے سم ملکے چلتے تھے چونکہ ہم لوگ نو مسلم تھے تو ہمارے ہاں شیعہ شیعہ خرانوں سے تمام شادی ہیں شیعہ کے خواتین جو ہے ہمارے ہاں عرد میں لائی گئی وہ اس چکر میں تھے ہم لوگ شیعہ ہو جائے ایسا اتفاق نہیں ہوا تو ہم لوگ ایک طرح سے سمجھ سکتے ہیں آپ کی نو مسلم رہے اور اسلام میں ہم لوگ جو ہے کہیں کہیں اس کے جمہوریت کے قائل رہے بے شک بے شک بے شک بے شک وہی میں سوچتا ہوں کہ میں اپنی تقریروں میں کہتا ہوں کہ میں مدرسے سے پڑھا ہوں میں اگریکلٹر سائنٹیسٹ ہوں لیکن یہ جھوٹ بھی ہے ہم تو اصلی تعلیم کو کٹ رکھے ہیں اب یہ یوٹیوب وغیرہ یہودیوں نے دے دیا ہے تو اب اس پر ہم اس طرح سے چونچ لڑا رہے ہیں اور حضرت اتنی آپ محنت کر رہے ہیں میں رو دیتا ہوں آپ کو سنتا ہوں اس طرح سے مطلب خانِ کعبہ میں ہماری نماز نہیں ہوگی اور کس طرح مسجد نبوی میں ہماری نماز نہیں ہوگی اور علمہ اقبال نے علمہ اقبال نے خجر راہ نے ہم لوگ چونکہ انوشری سے پڑھے ہوئے ہیں ہم نے اقبال کو بہت پڑھا ہے تو اس وقت خجر راہ میں وہ رو دیئے تھے پڑھتے وقت جب انہوں نے کہا کہ بیچتا ہے حاشمی ناموس دینِ مصطفیٰ تو آج وہ سب چیزیں جو ہے دماغ کے سامنے آ رہی ہیں یہ کیا جانے دو ریت کے امام جی 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 گلا تو گھوڑ دیا اہلِ مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدی اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے سارے بڑے جو آدارے ہیں اور ان آداروں کے جو مفتی ہیں میں ان کو ایک خط لکھنا چاہتا ہوں بلکل لکھیں اور ہمیں کسی کا نمبر نہیں معلوم ہے نہ ہم جانتے ہیں اس وقت چونکہ میں سنہ زندگی کا بڑا حصہ ہم نے لیب میں گزاری ہے کئی چیزوں کی ہم نے کھوج کی ہے اور آج ملک و قوم کی میں خدمت کر رہا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو بھائی میری علاوہ بات میں بہت تقریر ہوئی حضرت اچھا 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 نہیں چرچی میں ملن میموی والے کانپرو والے ہاں 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 وہ کیا کہتے ہیں ہٹالی پہ ہوئی اور یہ میں تو خود بھی چاہ رہا ہوں تھا کہ آپ کا نمبر مل جاتا تو میں ایک آپ کو بلاتا کسی سیمینار ہوگا رہا ہے آپ کو ہم لوگ تو بھائی دنیا والے ہیں دین والے میں بلایا یہ سیمینار میں جس میں سب لوگ جمع ہوں جی 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 میں آپ کو بتا ہوں سر کی میں ایک میگزین بھی نکالا دس سال ایشیا ٹومارو نام کا اخبار پانچ سال نکالا ہمڈی ایڈیسن جی جی چار ہستوں پہ مشتمل ہم نے اپنے ہاں سے چھپوایا پہلا ان کا سفر ہی تو ہے جس ور ان کو اردو ایک ایڈمی نے پنشن دیا لکنوں نے انتقال کے پہلے تک ملتا رہا دوسرا اب تو آشیاں نہ رہا اور تیسرا جو ہے تفص تک تفص اور چوتھا ان کا جو نات کا مجموعہ ابھی وہ کام اس پہ ہو رہا ہے گلشن مدینہ بلکل بلکل اللہ تعالیٰ کرم تھا ان پر بہت جی جی میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ میں ان کے پاس پہنچا جی میں نے کہا کہ یہ نات جو ہے سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی ہے تو یہ کس اعلیٰ حضرت کی چرچہ آپ کر رہے ہیں جس میں سواد نہیں لگا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لگا ہوا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی آلہ ہو سکتا ہے وہ زارو کتار رونے لگے اور جامع عربیہ بگل میں مفتی وہاں سے بلوائے گئے اور ان سے انہوں نے کہا کہ کیا حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ بھی کوئی آلہ ہو سکتا تو وہ بھی رونے لگے کہا نہیں ہو سکتا کہا نہیں ہو سکتا وہ کوئی نہیں ہو سکتا تو کہا آپ یہ آپ بھی کلمہ پڑھو میں بھی کلمہ پڑھوں دونوں نے تین تین بار میرے سامنے کلمہ پڑھ اور مجھ سے انہوں نے کہا کہ جتنا ہم نے نزدی یزدی دیوبندی برہیلی سب اس میں خرافات کی ہے مولویوں کی چکر میں پڑھ کے سب کٹ کے نکال دو سارا کچھرہ ہٹا تو جو بچے اسی بچے اجمل صاحب اجمل صاحب کہیں اوہو پھر میں الہاباد الہاباد ان کا تو میں نے اندور میں پڑھا تھا کہ مدد مانگیں گے ہم ان سے یعنی وہی جن کا بھی تذکرہ چلا ہے جی 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 اے کیا کیا وہ میری ملاقات چشتی ہندوستانی مجھد بمپئی میں ہوئی تھی ان کی ہیں جی 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 اجمل صاحب نے کہا سب کو کٹ کے نکال دیجئے جو بچے وہی چھاپ دیجئے اوہو یہ دیکھنے اس کو ترطیب دینے کے لیے پروفیسر صالحہ رشید صاحبہ اچھے اس کے اور کون کون گواہن ہے آپ کے ساتھ میں یہ ان کے بھتیجے تھے نہیں گواہ ساتھ میں جب یہ کہا کہ وہ کٹ دو جو جو میں نے نائی تھی یہ سببات تو ان کے بھتیجے جو ہماری مدد میں شامل تھے وہ تو وہیں کہ تھے اور میرے ساتھ میرے ایک دوست کہے تھے آسر مخصوص صاحب تو اب آپ سمجھئے سر کی تفسر یہ بات میرے ذہن میں رہتی ہے کہ ہم ہم تو سب سے میں جاتی طور پر سب سے بڑا گستاخی رسول اسی کو سمجھتا ہوں جو کسی اور کو آلہ کہے مغلہ اور سکترہ پیرٹ کے سلطان اور بادشاہوں نے اپنے نام میں لگایا وہ لوگ بادشاہ تھے ان کی بات الگ ہے ہم عزیللہ آپ کو بھی کہتے تھے خود جن کو آپ کہہ رہے آلہ حضرت وہ خود ہی کہہ رہے کہ میں نہیں ہوں حضور پاک صلی اللہ سلام یہ آپ نے بہت نکتے والی بات بتائی بہت زیادہ میں سوچتا ہوں سر کہ اس پر کیا کہتے ہیں میں پوچھوں لوگوں سے لیکن آپ چونکہ دین کا معاملہ مجھے سوال بنانا بھی نہیں آتا اور زمانے میں بس سوچ لیجئے مطلب نہ قرآن کی بہت 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 جعفر آج دنیا ہندوستان یہی نہیں جانتا کہ امام زہنی عابدین کا علم کتنا زبردست جی 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 جو اللہ کے رسول کے خاندان میں ہو تو کیسا علم ہوگا حضرت محمد عابد علی السلام جی جی بے شک بے شک یہ لوگ صحابہ کو ترہ دلانو کہنے کے لئے تیار ہیں جی جی وہی میں آپ کا بہت سن رہا تھا میں جب فرصت ملتی ہے تو میری بیوی آج گل مجھے ڈارتی ہے کہ گاڑی گاڑی اردو میں لوگ جھگڑا کرتے ہیں اور آپ اس کو سنتے رہتے ہیں یہ بی بیچاری نو مسلم ہے یہ میری جو بیری ہے اور اب اس کو میں سب بتاتا بھی نہیں ہوں کہ ہمارے ہاں یہ سب بھی پچھ رہے ہیں تو وہ کہتی آپ بیمار پڑ جائیں گے رہتے رہتے رونے لگتے ہیں ہشکیاں بس جاتی ہیں کیا ہے یہ سب بتاتا تو میں سر آپ کو بہت سنتا ہوں تو میں مجھے لگا کہ آپ کا نمبر کس سے لوں آج ایک چلی گوگل نے آپ کا نمبر بتا دیا بتا دیتا ہوں آپ کے جو مزاج ہے اس مزاج کا معاملہ وہ حدیث پاک اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا مہترم میں آپ بتاؤ ہم لوگ سائنس کی دنیا کے لوگ ہیں بہت ساری چیزیں مسائل آتے ہیں کہ اس پر کچھ تلاش کی جائے کچھ تحقیق کی جائے کچھ چیزیں کھوجی جائیں میرے بہت سارے میری کھوجیں میرے بہت ساری چیزوں کے ارتقاء جو میں نے کری ہے وہ میں خواب میں کر دیا خواب میں چیزیں آگئی ہیں اور آگئے چل کے اس پر میں نے عمر ملا دیا ایسی بہت بھی تمام چیزیں ایسی ہیں اللہ کی ایک میں نکتے والی بات رکھی سن لی ہوگی شاید آپ نے جس بھی جماعت میں قرآن کا حافظ موجود ہے باستان اسے مسلمان سن جائیں کیا کسی بھی جماعت کیونکہ قرآن محفوظ ہو نہیں سکتا ہے بے شک آپ نے چیلنج کیا ہے اس لئے شیعوں میں دیکھیں کوئی حافظ یہ جو جھگڑے ہیں سر اس پر بھی آپ نے روشن ڈالی میں چاہتا ہوں اس پر اور آپ زور دے کے بات کہ یہ جو جھگڑے ہیں علماء دین کے وہ اس لیبل پہ ہیں کوئی مجدد ہیں کوئی محقق ہیں کوئی فقہ کے جاننے والے آپ تو اشارت میں سمجھ لیں گے جیسے ترجموں کے اوپر یہ لوگ قوم کو جھگڑا کر رواتے ہیں آپ پس نے دیوبال والے نے سور فتح کی پہلی آیت کا تو ہم نے وہ بھی بھی دار دی کہ آلہ حضرت کہنا چھوڑ دی فاظل بریلی کہنا چاہیے آپ کچھ بھی کہیے ان کو کشمیری کہیے بریلی بھی کہیے فاظل بریلی کہیے لیکن آج کے بریلی کے جو بریلی میں بہت ساری خلط سیمیاں دور ہوئی آپ کو سننے کے بعد میں بتا رہا ہوں پھر میں اس نتیزے پر پہنچا کہ یہودیوں کی ایک تنظیم ہے الومیناتی اور وہ تنظیم جو جرمن میں ان کی بنیاد پڑی سترہ سو پی سٹھ ہوئے اور جب نواب چھتاری کو انگلین کی رانی لے گئی تھی انگلین تو انہوں نے ان کو ایک دن بھیجا تھا تو ہمارے ہماری میں بھی چھپا ہے تو ایک جگہ گئے تو بہت دور جنگل میں ملیٹری والے ان کو لئے گئے تو ان کو انہوں نے میڈم نے کہا تھا ملک عزیویت نے کہ آپ کہیں سوال نہ کریے گئے سیف دیکھ کے آجائے تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا مدرسہ ہے اور وہاں پہ سب جو ہے بچے پڑھ رہے ہیں اسادزہ پڑھا رہے ہیں تو بڑا ان کو اچھا لگا کہ انگلین میں اتنا بڑا مدرسہ قائم ہے پھر ان کو اور آگے لے جایا گیا سنسکت کا بہت بڑا پات شالہ ہے اچھا 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 انہوں نے یہ دیکھا کہ سب سنسکت پڑھ رہے ہیں اور کیا کہتے ہیں دیدوں کی تعلیم ہو رہی ہے تو ان کو بڑا تاجب ہوا ہم نے میڈم نے بتایا کہ ہم پچاس سال بعد کی تیاری کر رہے ہیں اور اس میں ایک بھی مسلم نہیں تھے یہ سب یہودی تھے تو آج کل یہ جو گھرائی سے چڑھی کیا نواب کون گیا تو شتاری نواب شتاری نواب شتاری گئی تھی دیکھا تا یہ جا کر کہ میرے ہم میکزین میں چھپا بھی ہوا ہم لوگ تو اسی میں پڑے ہیں وہی میں کہ رہا ہوں سر آپ گوگل پہ چلے جائیں جا نماز فیسز جس ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں جا نماز فیسز آپ لکھ دیں پھر آپ دیکھئے تماشا جا نماز فیسز جا نماز فیسز جا جا نماز فیسز آپ کر دیکھئے تو اس میں پھول پتی کے اندر دجال کی تشویریں بنی ہوئی اور وہ ملتا کہاں کہیں کلیر شریف سے لگ آتے کہیں اجمیر شریف سے لے کے آتے کہیں کچھو شریف سے لے کے آتے کچھ نہیں آپ سجدے دجال کی چہرے پر کر رہے ہیں آپ رکو دجال سجدے کے سامنے کر رہے ہیں آپ دیکھئے تو صحیح پھر آپ مسجدوں میں آپ نظر آنے لگ گا نماز پڑھتے ہیں وہیں آپ دجال نظر آنے لگ میرے پار آج فون آیا کئی لوگوں کا توبہ کری آپ جو کر رہے آپ یہ ہے جو آپ دالنا ایسا کیا مانے ان کو یہ مانے کیا سمانے تو پھر وہ بات پھر پڑھنے لگ رسول ایک ورہا کسا وہ ویڈیو ڈالیں توبہ کی تو مرید ہو تو نہیں ہو تو نہ ہو کہیں سے ہمارا تو یہ ہے کہ دو چیزے تم حضر چھڑھو قرآن ایک می شمدت ایک موقع فرما قرآن میری عطرت یعنی اہل بیت آج حالت یہ ہے کہ ہم لوگ تصویر کی ہڈی سے بنا ہوا ہے ہاں وہ چین میں جو ہے وہ سب کر رہے ہیں جگہ جگہ وہ لوگ آپ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں نماز میں دجال کی تصویر بنی ہوئی سب ایلومیناتی لوگ کر رہے ہیں بتائیے یہ عالم ہے جی یہ عالم ہے میں کہتا ہوں بھائی کہیں جائی پرید ہو جاؤ میرا تو یہ پیغام ہے اگر قرآن ایک پارا تفسیر کا پچاس بار فورن کرو کہ صاحب آپ نے اچھا مشروع دیا ہے اچھا میں ایک کتاب وہاں پڑھا تھا دار الہودا اسلامی انویشتی کیرلا میں سید بہودین ندری صاحب ہمیں بہت مانتے ہیں بلاتے رہتے ہیں تو وہاں میں نے لائبریری میں کتاب پڑھا تھا جو سائنس پہ لکھا ہے احمد رضا صاحب نے اور اس میں انہوں نے اسے کس تک انہوں نے زمین کو اس میں چپٹا روٹی کی طرح چپٹا بتا یا ہے زمین کے لئے قرآن میں لفظ دہاہا آیا ہے دہاہا مطلب کہتے ہیں شطر مرک لفظ دہاہا جو آیا ہے وہ شطر مرک کے انڈے کیلئے آیا ہے بتائیے آپ زمین کو شطر مرک کے انڈے کی طرح بنایا گیا آج میں ایک آرٹکل پڑھ رہا تھا انگلین کے ایک ویگیانک کا تو اس نے بتایا کہ ساتوں آسمان ہیں کیسے قرآن میں پڑھنے کے بات اوپر جاتا ہے خلا میں سائنٹیسٹ ہے تو غیر مسلم یہودی سائنٹیسٹ یہ لوگ تو قرآن کو سامنے رکھ کر کہ کی تحقیق کر رہے ہیں اور ہم ابھی جو ہے کہاں لڑ رہے ہیں ہم کہاں پہ ہیں وہ کہاں پہ ہیں میں اگلے حدیث دونوں کو مسلمان نہیں مانتا دیوگن بیان کیا ہے کی بھئیہ اگر اسی طرح سے ایک دوسرے کو کافر کہتے رہیں گے تو عمام پر اس کا اثر کیا پڑے گا کل کو عمام آپ کی بات مانیں کہ حج پہ نماز نہیں ہوگی کل کو دیوگن والا مسلمان نہیں ہے تو آپ اسی وقت کہہ سکتے نہیں آپ بھی مسلمان مانتے میں مانتے کافر مانتے آپ مسلمان مانتے تیری پر مانتے 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 بہت زور دیکھ آپ نے کہا جب لوگ گئے سارے مسجدوں کے لئے حمایت میں کہے پانچ پرسنٹ ہمارے ہیں پانچ پرسنٹ ہمارے ہیں ہم کسی بھی تپے اوپر آجا مسلمان زیادے جو سب ایک ہو جاتے اس دل سب مان جائے نہیں مسلمان اس وقت سب کا مان لیتا ہے جو لوگ ایک کرنے خطبہ پڑھ رہا ہے برس ایک ہو جاؤ کوئی ضرورت نہیں جب ایسے معاملے ہوتے ہیں تو آٹومیٹک سب مسلمان ہو جاتے ہیں جی جی وہ تو یہ کبھی ایک نہیں ہو پائیں مسلمان جب وہ ایسا معاملہ ہوتا تو آٹومیٹک سب ایک ہو جاتے ہیں جی جی سب کا قبول کر رہا ہے اہل حجیث تعاوی موضو تعاوی برعالی تعاوی ہم سب مسلمان بے شک ایک نہیں بے شک بے شک ایک ایک سب دور سے تو سب مسلمانی مانتے زبان سے ضرور ایک دوسر کافر کی آجیب بات ہے اس طرح کی بات ہے گوگل پہ بہنس کر رہے ہیں یوٹیوب پہ بہنس کر رہے ہیں پوری دنیا دے رہی ہے آپ کی آمیان مجبورن یوٹیوب میں آنے بچ یوٹیوب میں آنے سے نہیں آپ نے بڑا کام کیا ہے آپ جیسے سنجیدہ لوگ آئیں گے تبھی کچھ ہو پائے گا اسی لئے میں بیڈیو بنوان گناہ کا معاملہ ہے پھر چھوٹا گناہ کرکے بڑے گناہ ہوں سے لوگوں کو بچائے گا بے شک اللہ نے فرما کہ ہم شرک کو ماف نہیں کریں گے باقی سب کو ماف کر دیں بڑے گناہ سے بچانے کی خاطر پھر ہم نے پھنچا کہ چھوٹا گناہ اگر ہو بھی گیا تو اللہ معاف فرما گا اللہ تو نہیں تو جان 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 تو پھر میں مجبورا یوٹن میں آنا میں بہت دن کشمہ کشمہ آؤں کے نہیں آؤں بہت تب سے ہی نہیں صاحب یہ آپ کا جو میں معاملہ دیکھ رہا ہوں یہ بہت ایمان سے جڑا ہوا معاملہ ہے آپ کو آٹھوں میں تک آپ تلاش کرتے رہیں جو صحیح رستہ ہے نا اللہ کے صلح فرماتے ہیں اللہ جس کے بھلائی کا معاملہ جاتا ہے اس کو جن جتا فرمائے نہیں وہی میرے ذہن میں بات آئی کہ لفظ آلہ حضرت پہ ہی ایک سوال ہندوستان کے سارے مکتب فکر کے مداری ستر ہے وہاں سے معاملوں معامل جواب لیں میں آپ کو بھیجوں گا اس میں رضا صاحب کا شیر بھی کوٹ رہے سب سے آلہ و ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی وہ شیر بھی آپ کوٹ کر دے دی جی گا تو یہ چار مصرے دو مصرے دے کر اس ہی کے روشنی میں میں سوال پوچھ لوں بلکل 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 بگر ان کا نام لیے بلکل صحیح بلکل دینا نام لیے آپ پوچھیں کہ شیر کے بارے میں اور یہ لقب کے بارے میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کی پاکشیت میں ہمیں یاد آ رہا کسی نے یہ بھی کہا کہ رسول پاک حضرت اور آج کا مولوی آلہ حضرت ہم نے کہا یہ تو میری بات کہ رہا صدیق اکبر کو میں نے کہا کہ حضرت کہتے ہیں یہ دو اور آج کے تینوں کو حضرت رہا ہوں حضرت پر بھی آپ نے لفظ حضرت کا استعمال صرف حضرت پاک صلی اللہ کی لئے ہی ہوا ہے آپ بھی یانتے ہوں کہ کبھی بھی آپ سنتے ہوں تو کچھ القاب ہوتے ہیں مقصود ہوتے ہیں مقصود جیسے اب حافظ ملت سنا تو ذہن مبارک پر کی طرف گیا مجاہد ملت سنا تو ذہن غریشہ کی طرف گیا محدث قدیل کہا تو ذہن گھوسی کی طرف گیا مجاہد دورہ کہا تو ذہن کچھو چا کی طرف گیا مدنی میاں صاحب کی طرف گیا جب جس کے نام سے جو لکھا گیا تو پھر تو آدمی کا گھن ملت ہو جا رہے جو بے شکر بہت والے اندور والے جو 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 مرد پردیش میں بھی آپ کے شاید قریب ہی رہتا ہوں یہ زلہ حوشنگاباد میں بھوپال سے تھوڑا جی جی اس کی ایک تحسین ہے بن کھیڑی وہاں پر حکومت ہند نے ہمیں 164 اکر زمین دی ہے کسی جیان کیندر کا کینپس دیا وہاں پر میں کام کر رہا ہوں اگر 10-15 دن میں یوپی میں رہتا ہوں تو 10-15 دن وہاں رہتا ہوں ماشاءاللہ آپ اتنی بسیت نظر و بسیت ذہن آپ چخص ہیں یعنی بڑی خوش ہوئی کہ مسلمان میں کم سے کم اب اس نیویل پر آنے کے بات ایسا ذہن بھی رکھتے دینی بسیت نہیں ایک بڑا طبقہ ہے وہ دیکھ رہا ہے تماشا وہ تو اندر سے چھٹ پٹا رہا کی کیا ہو رہا ہے جو آئیں جرمانی کے لوگ اسلام میں آئیں گے تو یہ بات سنکے تو وہ واپس نہ ہو جائیں ہاں 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 جو نہیں ہوں جنہ اللہ کو حضایت دے نہیں ہے تو وہ تو نہیں ہوں وہ آپ ساتھ کریں گے ہم تو وہ اس پر عمل کریں جو اللہ اس میں سنکھ نہیں ایک چیز اور آپ کو یاد دلا دوں کہ جب حضر صلی اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ میں آئے اور حج کیا گیا حج بلال رضی اللہ تعالی انہوں نے آزان دی تو پھر خانہ کعبہ کی جب چابی مگائی گئی تو وہ چابی دینے میں کہیں کہیں سے ان کے اندر ہوئے تھا کہ یہ چابی پتہ نہیں پھر مجھے ملے گی نہیں ملے گی تو حضر پاک صلی اللہ نے بعد میں وہ چابی واپس کری اور کہی قیامت تک آپ ہی کے خاندان میں یہ سب چیزیں آپ دہل میں اپنے بہت دہل میں تو تھا بھائی وہ خاندان تو ہے نا وہاں پہ آپ نے ایک جگہ کہا سارے سید ہندوستان چلے آئے کیا ہاں پوری دنیا بھائی ہندوستان بڑا پڑا سارے ہی چلے آئے باقی جہاں وہاں نہیں ہوں کیا ان کی چابی رکھو چابی خیامت تک آپ ہی خاندان میں رہے تو وہ خاندان کے بعد میں انہوں کا معاملہ ہے نسکیوں کا یہ تو کہتے ہیں جب بچنے چاہتے ہیں کہتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں گھر میں پڑھ لیتے ہیں قربانی بوچ اور خانم نہیں کرتے وہ بھی گھر میں کر لیتے ہیں جب قربانی کریں گے گھر میں یا الگ کرنے گے جنادہ نماز کو پڑھ جنادہ تو پھر وہ ہی امامی پڑھ سکتا جنادہ ہم نے الگ پڑھ لیتے ہیں تو الگ نہیں مہا پر حکومت کے آدمی جنادہ لے پھر سیدھے قبرستہ لے آتے ہیں نہیں آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ کیا ہی نہیں شافعی کیا ہم لوگ یہ نہیں کہ سکتے کہ حضرت پھر ہم سے الگ پڑھ لیں تو اتنا بھی نہیں کہ سکتے وہ نہیں کہ دنڈے پڑھ جائیں کہ نماز نہیں نہیں نماز غائبان بھی تو آپ کے پاس نہیں ہے وہ تو اس میں جہاں پر دار الحرب کا معاملہ ہو کوئی ماں لئے مسئلہ ہے جہاں دار الحرب تو اس کو سمجھ نہیں رہے جہاں وہ تو یہ مسئلہ بہت بہت طرح سے فس جاتے ہیں لوگ تو جہاں کبھی کہتے ہیں کچھ سنی ہیں کبھی کہتے ہیں ٹنی ہیں کبھی کہتے ہیں وہ سنی بھی سنی ہے تو کعران نماز پڑھتے ہیں یار ان کی کون کی ملکت ہے وہ بتاؤ نا جیسی اپنے مو سے کہتے ہیں تو جو من میں آیا جو من میں آیا کی جان ادھر کا بھی معلوم ہوگا آپ کو حال جہاں ہیں وہ تو آپ نے بتا ہے پورا جان ہے جو آپ کا ذہن ہے نا اوچھا اسی مزاج کے لوگ ہیں جیسا آپ کا ذہن ہے جیسی 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 تقییہ بازی کر کے پڑھ لیتے ہیں جیسی آپ کا ذہن ہے نا اویسی ذہن ہے جی جی کیونکہ وہ انٹرنیشنل ادارہ ہے بہت بلا ادارہ آج کا نہیں تاریخی ادارہ ہے امام راضی غزالی شاہ ان میں سے کوئی وہ بھی مہین سے فارغ ہیں بڑے بڑے سائنٹیفی مہین پیدا ہوئے ہیں میرے خواہ سے کمال اتنے لاکھ لوگ پڑھتے ہیں پوری برانچوں میں اس کے اندازہ نہیں دس لاکھ پڑھتے ہیں یا بیس لاکھ کوئی آدمی چار لاکھ بتا رہے سائے دس لاکھ بتا رہے سے یہ نمبر آپ وات سیپ نمبر ہے ہاں وات سیپ وہ کون سا ہے پندرہ نمبر پہ آیا پندرہ سے کیا پیس دیکھ لیں گے جو جو اس پہ گوگل پہ ملا مجھے اسی نمبر سے میں بات کر لیں ماشاء اللہ میرے بہت خوشی ہوئی کہ آپ سے بات سن کے نہیں صاحب بہت بہت آپ سمجھئے کہ ہماری تو پوری پاکستان میں بھی لوگ رہتے ہیں اور انڈونیشیا میں بھی رہتے ہیں ہمارے سائنس سائنس کی جو اجازت ہوگی ذرا سنیے آگے کیسے ملت کو بچایا جائے آپ نے جو مزاج ہمیں دے دیا ہے انشاءاللہ قرآن کی تفسیر اور اس کی روشنی میں جو آپ یہ کام کر رہے نا یہ سب کچھ قرآن اللہ بیان کر دیا بیگینک جانے بیگینک سال پہلے حضرت صلی اللہ نے بتا دیا یہاں تک بتا دیا کہ ایک درخت کی مانند جگہ ہے وہ درخت کی طرح بلے کھل ہوتا اوپر چوڑا ہوتا اندر جا تیل کی کپی جیسا ہو جاتا ہم لوگ سائنس کی دنیا کی لوگ زیادہ وہ سب پڑھتے قرآن کی روشنی میں چیٹی پہ تقریح کروں وہ آپ پہلی بتا دیا میں نے جی جی اور جمع کر رہا ہوں کھٹی کچھ باتیں کافی تو ہو گئی ہیں قرآن میں دکھ رہا ہے چیٹی کا چیٹی کا چیٹی کیا کافی جی جی ایک اللہ تعالی نے ان کی لڑائی بھی دکھا دی جی جی چیٹی کے معاملے میں ان کے اندر ڈی سی پی لین کتنا ہے چیٹی جو اپنا زخیرہ اکٹھا کرتی ہیں سال بھر کا تو وہ اس کو توڑ دیتی ہیں جی جیسے گیموں کو دو حصے میں کر دیں گی چاول کو دھان کو دو حصے میں کر دیں گی اور دھانیا کو چار حصے میں کر دیں گی سر اچھے اتنے بھی کوئی حکمت ہوگی حکمت یہ ہے کہ چار حصے میں کر دیں گی تو دھانیا چونکہ دو حصے میں جم جاتا ہے اگر دھان کو اسی طرح رکھ دیں چاول کو گہوں کو اسی طرح رکھ دیں گے تو پودے بن جائیں کی زمین کے اندر رہتا اس لئے چیٹیاں ان کو دو حصے میں توڑ دیتے جس ختم ہو جائے پیدا ہونے جو ان کے اندر قوت ختم ہو جائے دھانیا چونکہ دو حصے میں بھی نکل آتا جس چار حصے تو ہم لوگوں نے دیکھا ہے لینز سو چار حصے بار دیتے آپ اس کو شامل کر سکتے ہیں میں نماز پڑھ گئی یہاں دیتے ایسی مذہب سنت جی جی جمعہ ہوتا نہیں جمعہ قید سنت میں آگا پڑھ جمعہ دن اللہ دکھاتا نا جب میں غور کرتے ہم تو اللہ دکھا رہے ہیں دیکھا کہ دو چیٹنیاں آپ میں لڑ رہی ہیں تو میں دیکھنے لگا کہ دیکھے سی کبتہ لڑی پہ سنت پڑھ لیں ٹائم تھے بڑی دیکھ کم دی سات نیٹ اچھے منٹ وہ لڑتے رہی ہیں میں بھی نہیں ہٹھائی میں دیکھتے رہو اللہ دکھا رہا ہے اللہ نے یہ دکھا یا دیکھ انہ بھی لڑائی جگڑا ہوگی بیسک 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 اللہ نے یہ دیکھ انہیں بھی ماددہ رکھا ہے یعنی اتنی سی چیز میں بھی اللہ نے محسط کا اور ماددہ رکھا رکھا تو باشا اللہ بہت ہجی اور یہ آپ نے دھنیا والی بات بتائی ایک نئی تحقیق سامنے رکھئی اچھا سر ادھر دو باتیں بہت تیزی سے شامل کی گئی ہیں مجھے لگتا ہے کہیں کہیں یہ ایلومیناتی شاجیسی ہے جیسے حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لے کر کے یہ آپ کو علم غیب تھا اور آپ حاضر و ناظر ہیں جیسے نور سے حضر پاک صلی اللہ پیدا کیا گیا شارٹ میں یہ حباب آشا میں دم بھرتا ہوں تیری آشنائی کا نہایت غم ہے اس کترے کو دریا کی جدائی کا جتنی بھی مخلوق ہے دنیا میں اسی نور کی بہر بیکرا کی اسی کی ایک انش سب میں موجود ہے خوزباک صلی اللہ کا جو روح ہے وہ سر آپ نور تھا جسمانی طور پر وہ انسان تھے اور باقاعدے جیسے سارے پیغمبر تھے اللہ نے فرمایا کہ تم ہی میں سے ایک بشر ہوں جی جی اب یہ چیزیں جو ڈالی جا رہی اگر آپ شاید آفی کی بات چیت میں ایک بات آئی سامنے کہ اگر حضر حاضر و ناظر ہیں تو کرسی مضبوط دلیل ہے بڑی شام سے بیٹھے ہیں برائی کرنا مسلمان نہیں وہ مسلمان نہیں رہی محمد رسول یہ ان کا زبانی قول تو ہے کہ حضر ناظر خود ان کا عمل نہیں تو آپ سے معدومانہ التماس یہ ہے کہ وہ رضا صاحب کے چار مصروں سے میں آپ اجارت دیں تو میں ڈال سکتا ہوں نہیں تو نہیں ڈال اگر آپ اجارت دیں اجارت اٹھا دیں گے اجارت ایمانیس میں ایسی بات نہیں ہے نہیں ٹھیک ہے آپ اپنے طائعی جیسا چاہیں کر لیں ہمارے سائنٹی جو بہت خوشی ہوئی میرا نام بشارت خان ہے سلطانپوری کے نام سے بھی جانا جاتا ہوں مشارے اشارے میں جاتا تھا پہلے نہیں میں آپ سے اجارت ریلی کیا کہ کافی لوگوں کو پھر ہوگا اور نئی پیڑی جنریشن ہے جو پڑھنے والی سکولوں میں پڑھنے کا ذہن ملے گا کہ دیوبندی بریلی حدیث کو بہت ہوا آگے پڑھ یہ حضرت میں کہہ رہا ہوں آپ جیسے سائنٹیویٹ ایک دو نہیں ہندوستان میں جی 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 منتقل کر دیئے گیا ہماری نئی پیل کا جی جی اب تک کافی سائنٹیویٹ بن جاتے جو آپ فرما رہے نا جی جی اس بار اس بار دکھایا ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے جو ہے کچھ تنظیموں نے ابھی جو جانے ملیہ سے بہت بڑی کامیائی بتا رہے ہیں سر آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جو ابھی اوڑیشہ میں چلا رہے ہیں ایک ادارہ بچوں کو فری کوچنگ دیتے ہیں وہ مدرسوں کے ایسے بچوں کو لیے جو بہت کم عمر میں حفظ کر لیے اور ان حافظ قرآن بچوں کو انہوں نے اپنے ہاں کوچنگ کرائی اور ان کو میٹکل کے انٹرنس میں بیٹھا دیا اس بار بارہ سو بچے آئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء ہندوستان سے مدرسوں سے بارہ بچے آئے ہیں جس میں چار حافظ قرآن بچے جو ٹاپ کی لیشٹ ہوتی اس میں آئے ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ وسیع ذہن رکھنے والے یہ کام کر سکتے ہیں اچھا اسے کے بعد سے مناظروں والا چکر شروع ہو گیا ہے ہم جیسے لوگ یہ سوچ رہے ہیں دارالہ اس کا تو آپ نہیں کہہ رہے کہ کئرلا میں اڑیسا میں ہے دارالہ تو اسلامی کی نشتی ہے اس پر بیقار میں جانتے کچھ نہیں آپ سے بتائیں سر میں تو شمالی ہندوستان کی نگرا کی کمیٹی میں ہوں تو ابھی جو ہے یہ کیا کہتے ہیں بنگال میں اور اڑیسا میں دو بنگال میں اور اسم میں دو ادارے ان کے بن رہے تھے تو اسم والوں نے کہا کہ یہ دیوبندی ہیں اور بنگال والوں نے کہا کہ یہ بریلوی ہیں ہم نہیں بننے دیں گے بہت پریشان تھے تو ہمارے نصر بھائی ہیں جو وہاں کی کمیٹی میں دیکھ ریکھ کرتے ہیں تو ہم نے ان سے کہا کہ سر ایسا کر یہ کہ آپ جو ہے آسام والوں سے فتوہ لے لی جی کہ آپ بریلوی ہیں اس کو لاکہ بنگال والوں کو دکھا دی جی اور بنگال والوں سے فتوہ لے لی جی کہ آپ دیوبندی ہیں اس کو وہاں دکھا دی جی بتائی ادھر بھی مسئلہ حل ہو جائے گا بتائی آپ اور آئی سے کیا ان لوگوں نے ابھی ان کا ایک سنٹر بن رہا ہے وہاں بامبے میں بھیمنڈی میں اس میں میرے ساتھ چلے گئے ایک اردو کے اچوڈی ہیں میرٹ ہندوشتی میں وہ صاحب میرے ساتھ چلے گئے جمسی دنساری صاحب اور انہوں حسین بندی کا نام لے لیا اور ان میں ان لوگ کا بھی نام لیا دونوں کا لے لیا تو اب اس میں وہ لوگ کہیں کہ ہم تو بن نہیں نہیں دیں کہ آپ کا مقررد بتا رہا وہ خود ہی آپ لوگ دیوبندی ہو تو پھر ان کو ریکارڈنگ میں سنایا گیا کہ احمد رضا کا بھی دنیا کام کر رہا تھا ایک سقسیت دونوں سقسیت دین پر کام کر رہے تھے تب جا کے معاملہ وہاں بیٹھا تو چھوٹی بات بھی چھوٹی بات لینا ہوگا تو ہمیں مسلمان مان لیں دیوبند والوں کو دار الحدہ اسلام یونیورسٹی کی خوبی میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہندوستان میں شاید ہی کوئی یونیورسٹی ہوگی جہاں پہ دار الحدہ کے بچے اساد زدہ نہ ہوگی آج اس کی ہسٹری وہ لوگ اسری تعلیم وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ کس مکت بے فکر کے ہیں یہ فتوے بادی کا معاملہ مفتی الاؤدین بات کر رہے تھے اسی ہاں جا سن بھائی بھائی صاحب کا فتوہ بھی آگیا جو نبض فتوے بادی کرتے ہیں جی ہم نے سنا اس کو بھی سنا فتوے بادی سے ان کو سکون ملتا ہے کیا ہوتا پھر اس کو ہم نے بھیجا بھی اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ کے ذکر سے دلوں کے اطمئن ملتا ہے میں میری معدبانہ التماث اس بات کے لئے ہے کہ ایک بار آپ دار روزہ اسلامی انشتری ضرور چلیں اب آپ کے ساتھ ہی چل سکتا بلکل میں لے کے چلتا ہوں اس کے جو اگراز و مقاسی دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے میری دعوت مجانے سے پہلے بھوپال سے تین گھنٹے لگتے ایک سو دس کلومیٹر ہے میں سر میں ابھی سات تاریخ اور آٹھ تاریخ سے لے کے میں گیارہ تاریخ تک تو میں بن بتا رہے اس کے بعد مجھے ایک ٹریننگ لینی ہے سترہ تاریخ تک میں راچی میں رہوں گا اس کے بعد میں فری ہوں آپ جب کہیں کہ میں رہتا ہوں تو میں بگل میں آ جاؤں گا تاج المساجد میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں تاج المساجد میں ہی لباس پڑھتا ہوں ہمارے استاد وہ ماشاءاللہ 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 ندوی جو خطاب کرتے تھے تاج المساجد میں وہ ابھی وہیں پر کھانو گاؤں میں رہتے ہیں میں وہاں رہتا ہوں میں اکبال صاحب کیاں ٹھہرتا ہوں مقصر قرآن عزت منا مفتی رئیس احمد صاحب یہ اکس ہمارے انگلیش کے استاد مولانا فاروق صاحب شاہد وہ اب بھی آتے ہوں جی تو عزت آپ رہتے کہاں ہیں سرونج جگہ ویدیش بھوپال ویدیش میں 110 کلومیٹر سرونج بھوپال ہاں 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 نماز پر ہتے ہیں میں چوبیس نمبر کمرہ سے تئیس نمبر چار ہوتے بنی یہاں پر ہم اور ایک مزیدار بات آپ کو اور بتا دیں یاد آگئی ہے آزادی کے ان ستر سالوں میں ایک عرب ہمارے ہندو بھائیوں کی لئے ہکومت ہند نے صرف ایک ہندو انوش بنائی ہے ہندو وش ویش ویدیال بنا رس اور آزادی کے ان ستر سالوں میں پچیس کروڑ مسلمانوں کے لئے تیس کروڑ مسلمانوں کے لئے یا حکومت کی حساب سے بیس کروڑ مسلمانوں کے لئے سات سات سنٹرل انوشٹیاں ہیں بے شک بے شک آپ کے پاس ہیں جام عثمانیہ آپ کا ہے علی گر مسلم انوشٹی آپ کی ہے مولانا آزاد انوشٹی حیدراباد آپ کی ہے جام ملیہ آپ کی ہے شبیہ آپ کی ہے حمدرد آپ کی ہے آپ سوچ آپ کہاں پہ ہیں کتنی بہت زیادہ مدد کی ہے سمجھ رہے نا اور یہ جانے کیوں ہوا جی ایک عالم کے چلے جانے سے ہوا جی جی جب آزادی کے بعد بٹوارے کے بعد جب حکومت ہند کی اپنی پہلی کابینہ بنی تو اس ہمائیت پردھان منتری بن آیا تو اس وقت ایک بہت بڑا صحافی بی مکھر جی رس کا تھا تو اس نے لکھا کہ مولانا تو چونک گئے اچھا اور مولانا سے جب کہا گیا کہ آپ کو کون سا کابینہ آپ لیں گے تو نے کہا مجھے وزیر تعلیم بنا دیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ اور بھی دو چار منترالے ان کو دیا گیا لیکن انہوں نے اپنے پسند کا منترالے یہی لیا بلکت صحیح فرما اگر ایک عالم ابو کلام آزاد صاحب اور سنیں سر آپ ملک کا جو آئین ہے ملک کا جو قانون ہے ملک کا جو سنبیدان ہے اس کو آمبیت کرنے بنایا بے شک بے شک ایک کمیٹی تھی اس کمیٹی میں آزاد صاحب بٹھے لیکن مولانا ابو کلام آزاد نے یو جی سی بنایا انشتی گرانٹ کمیشن میں ان ستر سالوں میں ایک بھی چیز ابھی تک ایڈ نہیں کی گئی ہے بے شک صحیح بے شک ایک بھی چیز آت تک کتنے چیز سنسودن ہو گیا سمیدان میں دیش کے تو ہمارے اسات ذات تو لیڈرشیف ختم کر دیئے ہمارے اسات ذات سائنس ختم کر دیئے ہمارے مدارس سے اچھا فوکا کی کتابیں کم کر دیا لوجک کم کر دیا آپ پیلاسپی پڑھائی ہی نہیں جاتی جو اچھا بڑیاں بول لیں مقرر ہو گیا جس کا گلا بڑیا ہے ناتفا ہو گیا ہم تو ہندو مسلم ست کے لیے یا تو مسادر خانہ قائم کریں گے پڑھنے آتے نا غلی دیتے کوٹا ہو گا جس کو اگر دو چار دن ٹھیر نہ ہو سری میں ٹھر ہو پندہ دن یا دس دن پھار آج میر کا اتنا بڑا ٹرسٹ ہے میں سر آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اج میر کا اتنا بڑا ٹرسٹ ہے پورے ایک مسائل خانہ ہے تو اس سے کیا ہوتا آپ چند لوگوں کو جس انکم ہے اس حساب سے کام نہیں ہو پا جو کام ہمیں کرنا چاہیے وہ مالواری کر رہے ہیں اور ایک مفتی غلام محمد وسطانگی صاحب نے کیا اکل قوان نے ان لوگوں نے بڑے پیمانے کام کیا دون اب سمجھیں سر کی آزادی کے بات سے لے آج تک جب بھی کانگریس کی حکومت کیرلا میں بنی اس میں کیا کہتے ہیں یہ لوگ شامل رہے انڈیان یونین مسلم لیگ والے یہ حکومت میں رہے اور جانتے ہیں آج پوزیشن کیا ہے وہاں چل کے آپ دیکھیں گے آنگ سے میں کیسے کیا بتا آپ لے چلوں گا انڈرہ جی کے زمانے سے کالی کٹ میں ایک ائرپورٹ کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہو رہی تھی تو ان لوگ نے کیا وہاں کے علماء دین نے کیا عوام سے چندہ اکٹھا کیا زمین خریدی ائرپورٹ بنایا اور بھارہ سرکار کو ڈونیٹ کر دیا یہ ہوتا ہے حکومت اور پاور اگر آپ کے پاس پاور ہے تو آپ اس طرح کام کر سکتے ہیں آج کالی کٹ ائرپورٹ پرائیویٹ ائرپورٹ ہے جو عوام نے دیا ہے حکومت تو ہم ہم سیاست میں فیل ہو گئے ہم صحافت میں ہو نکلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں بند ہو جاتے ہیں سب بہت پڑھتے تھے وہ اخبار کا نام میرے یاد نہیں آرہا جی جی آپ کام نے نکلا تھا جہاں نہیں آرہا بڑے لیول پر کوئی کام نہیں ہو پارا آج میں بہت کامیاب ہو گیا آپ سے بات ہو آرہ پھر ذہن آپ کا یہ ہے کہ بہت گہرائی سیدینی حساب یہ خاص بات اور ہمارے اینڈور میں جناب حاجی آلف صاحب وہ شخی اندور ہیں اور حضرت شیخ مجی چشتیج میں مداز پر کافی جاتے ہیں اور ان کا یہی مزاز جو آپ کا ہے نا اور یہ ہماری آج بات جناب آنیس صاحب یہ گجرات بڑو در دلے کے جی 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 وہ حلال وزی کھانے کا ذہن ہے پورا اور نماز پاتھ ہے ٹائم تو آج ان سے بات ہوئی آنیس صاحب پٹن برادی سے تعلق ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میڈیا کے دریئے بڑی تیزی سے لوگ زہن بنتا جا رہا یعنی وہ لوگ میڈیا مہت بشک آج بات ہوئی تھی جی جی تو بڑا میڈی سے لوگوں کا ذہن پلٹ رہا جیسا آپ فرما رہے نا جی میرے خواہد سال بھر میں جیسا آپ کا ذہن کافی تعدال آپ جیسے ذہن والوں کی ہو جائیں بلکل بتات رہے نا لگ بک سو سے زیادہ سائنس دا میرے ریکویش پر سون رہے آپ پورے ورڈ کی بات بتا رہا ہم لوگ ملتے رہتے ہیں ماشاءاللہ میں پھر بات کروں حضرت آپ سے جی بلکل بلکل میں اپنے چینل پھر جلوا دیکھوں ٹھیک ٹھیک جدا قلع جدا قلع سلام وليکم سلام وليکم